نورِ گاہِ ختمِ رسالت ہے فاطمہ روحِ روانِ خانہِ عسمت ہے فاطمہ رونَقْ فَزَائِ بَزْمِ امامت ہے فاطمہ اصلِ اصولِ دینوں شریعت ہے فاطمہ اصلِ اصولِ دینوں شریعت ہے فاطمہ وابست دین کا مقادر اسی سے ہے باقی جہاں میں نسلِ پیمبر اسی سے ہے باقی جہاں میں نسلِ پیمبر اسی سے ہے کس طرح سے بیان ہو وہ زیرا کہا لیدار جب آگ لے کر آئے تھے گھر پر جفا شیعہ اسمت بین تے سیدے لولاک عشق بات اور اس طرف تھا شولوں میں اسلام کا وقع یوں مٹ رہا تھا دین رسالت معاب کا جکڑا تھرسیوں میں گلابو تراب کا جکڑا تھرسیوں میں گلابو تراب کا گزرے پھرے سے بنتے پیمبر کے روز و شب ہر لامہ ایک رنج تھا ہر لحظہ ایک تاب ہوتے تھے ظلم و شاموں سہر ان پہ بے آگا ہے غزر دین خدا کو جائے آمہ کی تلاش تھی اور فاطمہ کی گود میں محسن کی لاش تھے اور فاطمہ کی گود میں محسن کی لاش پہلو کے زم سے تھا یہ بنتے نبی کا رہتی تھی صبح و شام اسی صدمے سے نڈھال ایک دن کیا جہاں سے اسی غم میں انتقال کہتے تھے غسل دیتے تھے جب شاہ خوش خسا دل سے غم و علم کے سمندر اُبل پڑے پہلو کا زخم دیکھ کے آسو نکال پڑے پہلو کا زخم دیکھ کے آسو نکال پڑے لگے کے مادر دل گیر الویدہ اے ورسہدار آئے تطہیر الویدہ اے وہ کے جیس کے خلد ہے جاگیر الویدہ اے کار ساد شبرو شبیر الویدہ اے جاتی ہیں آپ خلد بسانے کے واسد ہم رہے گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسد جاتی ہیں آپ خلد بسانے کے واسد ہم رہے گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسد نورِ نگاہ سوسخانی کے فراج کو انجام دے رہے تھے جناب سمر رضا و عدد ان کے رفقہ آئیے وقت بلکل نہیں ہے پیسخانی کے سلسلہ آگے بڑھائے جائے میں گدارش کر رہا ہوں محترم جناب چافر صاحب ان پولیسی کی بہائیں کلام کو پیش کریں بل محمد والے محمد صلوات صلوات بھیجے محمد والے محمد اللہ چند اشار بنت رسول کی شان تازہ کلام اب کلام ہم نے پڑھا بھی نہیں مصرہ جزوِ رسول ہم سرِ حیدر ہے فاطمہ یہ مصرہ ہے مطلع سما فرمائے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دل میں امامِ حقِ زبان پر ہے فاطمہ دل میں امامِ حقِ زبان پر ہے فاطمہ گیارہ امامِ دین کی مادر ہے فاطمہ دل میں امامِ حقِ زبان پر ہے فاطمہ گیارہ امامِ دین کی مادر ہے فاطمہ موسیقا اٹھ جاتے تھے رسول مسنت کو اپنی چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے رسول نظروں میں مصطفیٰ کی وہ گوہر ہے فاطمہ نظروں میں مصطفیٰ کی وہ گوہر ہے فاطمہ نظروں میں مصطفیٰ کی وہ گوہر ہے فاطمہ بطور خاص ہمارمائے کہ بابا ہے شہر علم تو شوہر ہے باب حق بابا ہے شہر علم تو شوہر ہے باب حق تنہا جہاں میں آفتان کا پسر ہے اور دختر رسول کی عمران کا پسر ہے اور دختر رسول کی دونوں طرف سے دیکھو برابر ہے فاطمہ دونوں طرف سے دیکھو برابر ہے فاطمہ عمران کا پسر ہے اور دختر رسول کی دونوں طرف سے دیکھو برابر ہے فاطمہ اور انجم سے لے کے شمش و قمر سے فلک تلک انجم سے لے کے شمش و فلق ہنیم سے لے کے شمش و قمر سے فلق تلق ہر سو جہاں یہ آج منور ہے فاطمہ ہر سو جہاں یہ آج منور ہے فاطمہ اور ماہ بطور خاص سماعت فرائن کی بددوشی رہو رہا ہے کی ماہ بطور خاص ماہ عرب کی ملکہ تو بابا حبیب حق ماہ عرب کی ملکہ تو بابا حبیب حق ایسا نہیں کسی کا مقدر ہے فاطمہ ایک سلوت بھیجے محمد والے محمد سرکار ایک سلوت بھیجے محمد والے محمد محمد والے 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 م مسائب کو آپ کے رویا نہیں جو سن کے مسائب کو آپ کے سینے میں اس کے دل نہیں پتھر ہے فاطمہ اور اشار لکھنے کا بھی سلیقہ رویش کو دو اشار لکھنے کا بھی سلیقہ رویش کو دو فریاد اس زبان کے اوپر ہے فاطمہ مدارش کرتا ہوں جنابِ تنویر جونپوری صاحب سے کیوائیں کلام کو پیش کریں بل محمد والے محمد صلوار سمات کر لیں حضرہ جلللی پیش کرتے مطلع چند اشار جعفر نے بہت اچھے کلام پیش کیے ردیفتی ہے فاطمہ مکم پیش کروں بس نظرہ سے فرق ہے عصرہ وہی ہے بس ہیں فاطمہ کہہ حالی سے سمات کر لیں بس ایک مطلع چند اشار کلام کافی قرآنہ ہے میرا ایک سلوات ملتے بابا عزبالہ خاص طور سے اس کلام کو انتخاب کیا مدرس میں میں مجیس ہو رہی سمات کر لیں قرآنہ نور نور کا پیکر ہے فاطمہ سمات کر لیں بہت اچھے خاص قرآنہ نور 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 کا پیکر ہے فاطمہ اس رخ سے بھی علی کے برابر ہے فاطمہ اس رخ سے بھی علی کے برابر ہے فاطمہ قرآنہ نور نور کا پیکر ہے فاطمہ اور یہ بھی مطلع سانی کہ ابھی سرابا سورہ قرآنہ نور کا پیکر ہے فاطمہ بہت اچھے خاص طور سے بھی مطلع سامات کر لیں نور کا پیکر ہے فاطمہ ابھی جاہب نور کا پیکر ہے فاطمہ ابھی جاہب نور کا پیکر ہے فاطمہ شکریہ پھر سلوات پڑھ دیں سمات کر لیں حضرات سر بطور خاص طور سے میں منتقب اشار پیش کروں بس مشکل سے پانچھے شیر مکمل پیش کروں گا سمات کر لیں خاص طور سے یہ شیر سر خاص طور سے سمات کر لیں کی انوارِ ان نما کے نموروں نمودوں وجود کا انوارِ ان نما کے نمودوں وجود کا سر سے میں ہو رہی مجلی سمات کر لیں حضرات انوارِ ان نما کے نمودوں وجود کا منظر ہے فاطمہ پس منظر ہے فاطمہ منظر ہے فاطمہ پس منظر ہے فاطمہ پس منظر ہے فاطمہ پس منظر ہے فاطمہ پس منظر ہے فاطمہ بطر خاص کی بھی شیر سمات کر لیں سرکار خاص طور سے کی دامن میں ان کے کیوں نہ سمٹ آئے کائنات دامن میں ان کے کیوں نہ سمٹ آئے کائنات دامن میں ان کے کیوں نہ سمٹ آئے کائنات ارے قطرہ ہے کائنات سمندر ہے فاطمہ قطرہ ہے کائنات سمندر ہے فاطمہ قطرہ ہے کائنات سمندر ہے فاطمہ اور یہ بھی شیر سمات کردھرات خاص طور سے یہ شیر مرا پسندیدہ شیر ہے علماء کی میں لہا چاہوں گا سمات کر لیں یہ شیر بہت اور خاص کہ تازیم ان کی کرتی ہے شان پیمبری بہت اور خاص تازیم کیوں کرتی ہے شان پیمبری یہ سمات کریں گے دوسرے مصر میں بہت اور خاص تازیم ان کی کرتی ہے شان پیمبری ایسی شریک کار پیمبر ہے فاطمہ ایسی شریک کار پیمبر ہے فاطمہ ایسی شریک کار پیمبر ہے فاطمہ بس آخری دو شیر سمات کرنے شیر بہت اور خاص یہ بھی کی صدیوں سے بھر رہی ہیں فقیروں کی جھولیاں ہاں سمات کرنے شیر صدیوں سے بھر رہی ہیں فقیروں کی جھولیاں اللہ جان کتنی تمنگل ہے فاطمہ اللہ اللہ جان کتنی تمنگل ہے فاطمہ ایک صلوات پڑھ دیں بس آخری شیر بس یہ آخری شیر حضرات اور اشارت چھوڑ دیئے میں نے سمات کرنے بس بطور خاص خاص طور سے علموں کی موجودگی میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ دنیا ہے آب و گل کے نظام حیات کا بطور خاص سمات کریں دنیا ہے آب و گل کے نظام حیات کا دنیا ہے آب و گل کے نظام حیات کا مرکز ہے بوت و راب تو محور ہے فاطمہ مرکز ہے بوت و راب تو محور ہے فاطمہ مرکز ہے بوت و راب تو محور ہے فاطمہ یہاں جناب تنویر جون پوری صاحب اس سلسلے کے آخری شاید دارش ہے کہ سور حمد و تین و تین و تین و تین ان تمام مرہومین کو بخش دے والدین ڈاکٹر کمر ابباد صاحب والدین انجم صاحب مقبول حسن مرہوم اسرار حسین مرہوم مرہوم سید اجاز حسین کنیز فاطمہ بنت علی حسین فائضان خان فیاض خان مرہوم نور جہاں بنت محمد اشین مرہوم اکتر حسین مرہوم ابن زہور حسین مرہوم محمد حسین ابن منظور حسین مرہوم والدین کمر ابباس مہدی حسین ابن فیدا حسین فیدا بیگم بنت شبیر حسین مرہوم نشاہین بانو پروین بانو کروکو سب ایک صلاح پر محمد وآل محمد مرانا محصوب کے استقبال کے لئے صرف دو شیر پڑھتا ہوں ملازہ کریں گے جو شخص مجلس زہرہ میں آ نہیں سکتا جو شخص مجلس زہرہ میں آ نہیں سکتا تقریبہ شیر سنیے گا جو شخص مجلس زہرہ میں آ نہیں سکتا تقریبہ شیر سنیے گے جو شخص مجلس زہرہ میں آ نہیں سکتا قسم خدا کی جنت میں جا نہیں سکتا تو ایسا عملہ ہو جائی ہے کہ انشاءاللہ فیاخوہ اس طرف مجلس زہرہ میں آ نہیں سکتا قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا تو ہزار بیس بدل شامر Mackاز بطول کا دشمن ہو اپنا بدscheم ہزار بھیج بدلے بطول کا دشمن ہزار بھیج بدلے بطول کا دشمن وہ اپنا بننما چہرہ چپا نہیں سکتا ہزار بھیج بدلے بطول کا دشمن وہ اپنا بننما چہرہ چپا نہیں سکتا یہ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ انتر متقلمین انتر زاکرین خطیبی اہل بیت علی مولانا سید نظیم رضا زردی صاحب قبلہ کو آباد دیران خوائیں فضائل امہ صاحب بیان کر بل محمد و آل محمد صلوات بل 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 محمد صلوات انبیاء والمرسلین المخاطب طاو یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات و جیبر محمد خدا بندگلین کی بارگاہ میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے فکر کی طہارت کی زمعت دے رہے ہیں بہت محتاط ہو کہ میں نے جملہ کہا اس لیے کہ نسل کی جس کے طہارت نہ ہو تو آئی ہی نہیں سکتا ہم اپنے فکر کی طہارت کے لیے یہاں حاضر ہیں اور صرف اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ اپنے فکر کی طہارت ہو بلکہ ہم دعوت فکر بھی دینے آئے ہیں اور بس میں زیادہ وقت نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی پکھانی کیلئے آیا سلوات بھیجے محمد وعالی محمد پر سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلوات میں کمی کر دے اللہ بھی عزیز بزرگان اسے معذرت کے ساتھ یہ خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سلسلے سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضری ہے اور شہدی نے یہ موقع دیا ہے فکر کو کہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس سلسلے کے قائم کرنے والے اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے ساتھ ساتھ تا قیامت ہماری نسلوں میں یہ بقا رہے ہیں ذکرِ اہلِ بینت ذکرِ معصومِ عالم تو ہوگا قیامت تک نہیں قیامت کے دن تک بس ہم کو یہ ڈوٹی لگانا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور فرمارے ہیں آپ ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں اس لئے کہ یہ اس شہزادی کا ماتم ہے یہ اس شہزادی کا ذکر ہے یہ ان شہزادی فرشِ عذا بچھی ہوئی ہے کہ جہاں پر یہ بات تین ہو جاتی ہے کون نجاست والے ہیں کون تہارت والے ہیں اس لئے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ہر جسو کسافت سے دور رکھے گا تو وہی دور رہے گا جہاں کسافتیں ہوگی قریب وہی ہوگا جہاں تہارتیں ہوں گی لہذا یاد رکھئے گا ذکر اہلِ بیت اور خصوصاً معصومہ کا ذکر ہر ایک کے بس میں نہیں ہے نہ ہر ایک کر سکتا ہے نہ ہر ایک سن سکتا ہے نہ اس فرش پہ کوئی آن سکتا ہے کہ تمہارے موسیقی یاد رکھئے گا یہ مقدر کی باتیں ہیں ہر ایک کو مایسر نہیں آتی اہلِ بیت میں خصوصیت شہزادی کی ہے یاد رکھئے گا دنیا کے جتنے افراد ہیں اس زمانے سے لے کے جب اسلام شروع ہوا تھا آج بھی قیاء آج بھی سورہ منافقون قرآنِ مجید میں آواز دے رہا ہیں کہ لوگوں کے دعوے پہ کبھی نہ جانا توجہ فرمائیے گا لوگوں کے دعوے پہ نہ جانا عمل کی منزل میں دیکھو کہ دعویٰ اور عمل برابر ہے یا نہیں ہے لہذا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کون مسلمان کے گروہ سے نکل گیا ہوا پہنچے کی نہیں پہنچے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کون کس زافرانی لباس میں پہنچ گیا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کس نے قرآن کے بارے کیا کہہ دیا کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اسے وہ چھوڑا ہی تھا جہاں نجاستیں بھائی جاتی ہیں تم نے جا کے بتا دیا کہ تمہارے اندر کتنی خباستیں ہیں نجاست تو اپنی جگہ ہے خباستیں ہیں اچھا یاد رکھیے گا ذہنِ عالی میں آوات پہنچائیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں کہ آج ہمیں یہ خوف زدہ اور پریشان ہو جائے مولانا اب تو نام بھی نہیں لینا چاہیے نا یہ ممبر ایک حق بیانی کے لئے ہے یہ ممبر معمولی شہنی ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ حکم ہی ہے کہ میرے رسول حق دے دی 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 ہاں ذہن بہت گئے حق دے دی 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 یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کو خود گفتگو کرنے کا حق نہیں کہاں آئے میرا مجموع یہ اس سے کہا جا رہا ہے جہاں وہی کے پہرے ہیں خود سے حق بولنے کا حق نہیں ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو قریب ہے اس کو حق دے دی 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 دیکھئے حق جب بات آتی ہے تو لوگ چپ ہوئی جاتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں لیکن جہاں بات آئی ہے تو سنیے یہ اس پیغام رسول کی بات ہے جس نے خدا کا حق پہچنوایا نبیوں کا حق پہچنوایا کتابِ الٰہی کا حق پہچنوایا لوگوں کو دنیا میں آنے کے باہر رسالت کے ماحول میں والدین کا حق پہچنوایا بھائی کا حق پہچنوایا دوست کا حق پہچنوایا عزیزوں کا حق پہچنوایا یتیموں کا حق پہچنوایا عصیروں مسکینوں کا حق پہچنوایا قرآن کا کیا حق ہے یہ بھی بتایا ہم وہ حق والے نہیں ہیں جو میز کے نیچے ہاتھ لگا کے کہے میرا حق دے دو کہاں ہے آپ یہ تو اس نے حق بتایا ہے کہ کیا حق ہے؟ توجہ فرائی ہمارے تلاوہ عظیب یا تجیب فرمائے میں ان سے اطاب کر کے اپنا فرصہ بچتے ہوئے جملہ کہوں گا دیکھو تم آلیب علم کی حیثیت سے مدرسے میں آئے ہو یہاں تمہارا کیا حق ہے؟ توجہ فرمائے گا یاد رکھنا جو کچھ بھی حاصل کرنا اس لیے حاصل کرنا یہ سمجھ کر رہنا کہ تم کو پہنچانا ہے زندگی ایسی گزارو تنی بات پہنچے گی کی نہیں پہنچے گی لیکن پہنچے گی زندگی ایسے زندگی گزارو کہ مجمع میں اٹھائے جاؤ کہاں ہے میرا جملہ آپ کی حوالے کر رہا ہے؟ مجمع میں میں اٹھائے جاؤ مجمع میں میں پہنچے گی زندگی بداخل کر رہا کی بermed 그럼 Instrument مجمع میں کیا مجمع میں بہترین رو پہنچے گی جا موسیقا 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 کرم اللہ وجہو کو کون مانے گا ہاں جناب بڑا لمبا القاب ہم سے آجے مولا ارے آقا مشکل کشائد ہو جہاں ارے یہ فضیلت کا اقرار نہیں تھا تو اور تھا اگر یہ نہ ہوتے اب کوئی بات تھوڑی ہے کہ ہر بات نہیں جائے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلتوں کا اقرار کر رہے ہیں تو کیا فضیلتوں کے ہر سے نجات مل جائے گی جب تک غدیر کا مولا نہ مانیں گے نجات نہیں ہوگی شہزادی کی مجلس ہے سن لیجئے ہم سے بہت لوگ کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کتنے بھی لوگ کہتے ہیں نوجوان بھی کہتے ہیں ہوسا کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ حسین ڈے میں بہر اپیہ دکھائی دیتے ہیں حلی ڈے میں بہر اپیہ دکھائی دیتے ہیں ہر جگہ دکھائی دیں گے لیکن ایام فتمیہ میں کوئی نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے ہمارے پاس پہمانہ ہے ہمارے پاس میار ہے کیوں کیوں اس لیے کہ جب خدا سے جبریل نے پوچھاتا یا رب من تحت القصہ تو نہیں کہا رسول ہے بیٹی سب سنتے رہتے ہیں رسول ہے بیٹی رسول ہے نوازے رسول ہے علی فاطمہ ہے اور رسول فاطمہ ہے اور علی فاطمہ ہے اور حسین ہم نے کہا یہ کیوں خدا نے مرکزیت کا کہا کوئی بھی دوستی کا دعویٰ کرے اسے مرکز پہ پلٹاؤ اگر فاطمہ سے رابطہ ہے تو رسول کا بھی رشتہ کام آئے گا حسین کا بھی رشتہ کام آئے گا حسین کا بھی رشتہ کام آئے گا کہیں کیا مطلب کہا زہرہ کی طرف پلٹاؤ زہرہ کی طرف پلٹانے کیا مطلب آج چلتوں لوگ یہ بھی کہتا ہے ارے ہم سے بڑا رسول کی بیٹی کو کون چاہے گا جی لیکن خدا نے تعرف اسی لیے کرایا ہے اور سنیے اگر کوئی میرے نوچوں کہے کہ اہلِ بیعت میں اور اور ہیں دیکھیں ہم کبھی کبھی لفظوں میں بات کہہ جاتے ہیں جیسے دعوتِ ذلہ شیرہ میں پیغم من رہے کہا تھا کہ جو جو میری نسرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا اب یہ میں جانپور میں پڑھ رہا ہوں جو میری نسرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو جو نسرت کرے گا کہاں ہے آپ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو جو نسرت کرے گا پیغمبر نے کہا جو نسرت کرے گا گویا پیغمبر نے پہلے ہی دن بتا دیا ایک ہی نسرت کرے گا اور ایک ہی جانشین ہوگا ہے تو یہ حق ہے کیا ہے؟ زہرہ رسول کی بیٹی ہیں زہرہ حسنین کی ماں ہیں زہرہ علی کی زوجہ ہیں لیکن سب کچھ ہیں لیکن اگر فضیلت زہرہ مان کے نجات نہیں ہے جب تک کی حق زہرہ نہ مانا جائے حق زہرہ کیا ہے؟ یہ باغ فدہ حق زہرہ ہے جتنی محلی سے ہوں گی انشاءاللہ حیط تحیل سورہ حلطہ انما یہی سب محور ہوگا اور یہی سب فضائل اہل بیعت بیان ہوں گے اور اس میں گوشہ علماء کے نکلیں گے اور آپ پڑھیں گے اور سنیں گے اور آپ سلوات پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن یاد رکھو میرے نوزانوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار ہمکارے لئے سب سے بڑی وزیلت یہ ہے کہ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اسی کلب میں نہیں جاتے ہیں فرش اعضاء پہ آتے ہیں کہیں آنے نہیں جاتے ہیں فرش اعضاء سینٹ پہ آتے ہیں یہ کونسی جگہ باہر آئی ہے وقت نہیں ہے کہ آج کا مزاج بن گیا ابھی اسی بائک وقت مجیس کے وقت کہیں بڑا پروگرام ہو یہ ہے چونکہ ہم لوگ بھی گھتے رہتے ہیں اندرہ اور اسی وقت کوئی منسٹر آ جائے ڈی ایم آ جائے یا کوئی بھی آ جائے اور یہ اعلان ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو اچھے اچھے ادھر چلے جائیں گے میں اس سے زیادہ اور نہیں کہہ سکتا اچھے اچھے ادھر چلے جائیں گے چائے ہاتھ ملائے آگے چلے ہو ڈردن آگے کہ آج کی بات کہ ہم بھی کسی منسٹر کے ساتھ فورو کھجوانے کا شوق یہ ہے کہ کل پیپر میں آ جائے یہاں کی فرق بہت ہے ہرے مولانا آپ نے نہیں سنا پیپر نکلتا ہے آج تک تو سب کوئی فکر رہتی ہے آج تک آ جائیں ہم نے کہا یہ آج تک آج ہی کے دن کا ہے اصل میں آج تک شفاہ سنیں گے اس کی کروں جو میرے یتیموں کی لوگوں نے سوال کیا شہزادی آپ کی یتیم شہزادی فرماتی ہیں یتیم میرے بچے حسن حسین نہیں ہیں یتیموں میں چائنے والے شیعہ ہیں جو علم سے دور ہیں کون ہے جو ان کو علم سکھائے سنیں ہجاب ہجاب پردہ پردہ اس کے لئے ایک ہی جملہ ہے ہجاب زہرہ کے گھر کی چیز ہے بے پردگی دشمن کی بھیگ ہے ہمیں کس خانے میں رہنا ہے ہمیں کہاں جانا ہے ہمیں کس طرف جانا ہے قرآن کی آباس ہمارے گھروں سے نکلنا چاہیے مجلسے میں آئے ہیں شہزادی کی مجلس میں تو ہم نے کیا سبق لیا اتنے دن سے ہر دن مجلسے ہیں اور انشاءاللہ یہی ہماری شفاہ یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اہلِ بیس سے بڑا کوئی نہیں ہے اہلِ بیس زیادہ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا میں صرف اتنا ہوں گا اگر شہزادی کا ماتم ہے تاجرات میں ہم کو یہ جا کے اپنے بستر پر سنین ہی سوچنا ہے کہ ندیم صاحب کی مجلس میں چھت اڑی کہ تحقیق صاحب کی مجلس میں چھت اڑی یا دن کی مجلس میں چھت اڑی یا آج تو کچھ نہیں ہوا لگتا ہے کل ہوگا کل نہیں ہوگا کہ مجلس کو اپنے گھر میں کتنا چھایا ایک صاحب نے مجلس سے کہا کہ مولانا اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں کوئی انقلاب قوم میں نہیں قوم میں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا ہے کوئی انقلاب نہیں ہم نے کہا قوم کی بات چھیڑیے چھوڑیے آپ بتائیے آپ میں کتنا انقلاب آیا اگر ہر آدمی اپنے کے اندر کتنا انقلاب پیدا ہوا ہے محسوس کر لے خلی یہ سوچ کے سو جائیے رات بستر پہ آرام کریے جب سونے لگیے تو خالی اتنا سوچ لیجئے کہ شہزادی کی پسلی جب ٹوٹی تھی تو کتنا درد ہا ہوگا میرے نوجوانوں بزرگوں سے معذرت وہ تو کرتے ہی ہیں تم سے کہتا ہمارے تعلیمی ہمارے بچے جب بھی رات میں بستر بلیٹنا خالی ہے سوچنا کہ شہزادی کو درد کتنا ہوا ہوگا اور بس اگر تمہاری آنکھ سے دو آسو گر گئے اور ان آسووں کے بعد نین آ گئی یقین مانو میرا دل کہتا ہے روایت نہیں بی بی زینب تمہارے لیے دعا کریں گی کہ میری امہ کا آزادار ہے مسلس اعضائے سید الشہدہ اور یا میں فاطمیہ میں کسیف پہ جانے کی زیادہ جو قیفیتیں ہیں وہ اپنی جگہ اگر موقع نہ مل پائے کہیں تو اپنے بستر پہ خالی مسائف سن لو پڑھ لو ظور کر لو آنکھ سے آسو نکل جائے لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں گھر میں جاؤ تو اپنی بہنوں کو رشتوں کو رشتے کے اعتبار سے دیکھو کون محرم ہے کون نہ محرم اگر بہن ہے اجلت میں چلی جائے اور چادر نہ ہو تو لے جا کے چادر اٹھاؤ یقین مانو دل سے دعا وقت کا امام دے گا قرآن صبح کو یہ سوچ ایک ورق پڑھو کہ میری شہزادی کی وسیعت تھی عبالحسن جب مجھے غسل دے دینا جب مجھے کفن پہنا دینا جب رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا دینا اے عبالحسن جب قبر میں لے جا کے لٹا دینا تو مجھے بھولنا نہیں قرآن کی تلاوت ضرور کرنا یہ سوچے گھروں میں تلاوتیں شروع کر دو وقت کا امام تمہارے لئے آگے بڑھے گا نے میری جدہ کا پیغام آگے بڑھا دیا اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جائیے گھر میں اور مجھے یقین ہے ہجاب کا چلنچ چل چکا ہے اٹھاؤ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو بہن پوچھے گی بھائیہ یہ کیا بات ہے کہا بیٹا آج ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری بہن کہ عمر کیا ہے یہ عمر کیا ہے جناب سیدہ کا جب مسائب پڑھا جاتا ہے کہ حسنین کی ماں کی پسلی ٹوٹ گئی تو اکثر لوگ کہتے ہیں ضعیف رہی ہوں گی اے اٹھانہ سال کی بی بی ہے اٹھانہ سال کی رسول کی بیٹی ہے اٹھانہ سال حسنین کی ماں ہے اب سوچو جب گھر میں کوئی بہن تمہاری جوان ہو تو اکبر بہ غور سے دیکھنا اگر اس کی کوئی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تو حسنین کیا علم رہا ہوگا جب ماں کا جنازہ دفنہ کے آئے ہوں گے سیرت اہل بیت کو عام کریے اپنے گھروں سے صبح 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 اگر کوئی فقیر آ جائے تو یہ مت سوچنا بڑا بھائی جائے گا چھوٹا بھائی جائے گا بہن چلے جائے گا فوراً اپنے ہاتھ میں چیز لیے کچھ بھی لیجئے یہ سوچ کے خیرات دے جیجئے کہ شاید شہزادی کو یہ عمل پسند آ جائے بس اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں اپنے وجود میں اپنی زندگی میں سیرت زہرہ کو عام کریے خود بخود شہزادی آپ کو دیکھیں گی آپ جانتے ہیں میری شہزادی کی عمر کیا تھی اٹھارہ سال جزر رسالت کی عمر اٹھارہ سال جتنے افراد اہلے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دیر مسائب نہ پڑھوں گا آپ گریہ کریں گے عجیب رسالت سے نسبت کا مسائب ہے جزر رسالت اٹھارہ سال کی اس کی بھی پسندیاں توڑی گئی اور جو شبیع رسول علی اکبر ہے کربلا میں بھی اس کے سینے پہ برچی لگی ادھر فانمہ کا ماتام ادھر کربلا میں علی اکبر کا ماتام کہ سندان سے ماتم ہو رہا کبھی آپ نے سوچا غور کیجئے توجہ دیجئے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آپ نے مسائب سنا ہے آپ مجلسیں سنی ہیں بس دو چار باتیں آج کر کے مجلس تمام کرنا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو مانوے ہیں مجھے بھی پتا جلا میں دن سے آگیا تھا ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے ہر گھر میں یا زہرہ کی آواز بلند ہو رہی ہے خدا یا خدا یا ان آواز بلند کرنے والوں پر رحمت نازل کرے جب گھر سے یا زہرہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو علی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہو گے ہر گھر کلمہ کے جنازے پر رو رہی پائے اے بیٹا آجشیوں کے گھروں میں تمہاری ماں کا ماتب ہو رہا ہے تمہاری ماں کا ماتب ہو رہا ہے موسیقا 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 موسیقی مسائب پڑھنا آسان ہے مسائب سننا آسان ہے لیکن مسائب کا در کرنا بہت بچل ہے میرے نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے بڑی سخت مرحلہ ہے شہزادی کا مسائب کوئی معمولی معمولی نہیں ہے شہزادی کا مسائب اطلاع بڑا مسائب ہے کہ شہزادی زہنب کہتی ہے جب امہ کا جناسہ چلا گیا تو ہم نے گھروں میں امہ کی نشانیوں کو شپالا جلو کر دیا کہ میرا بابا دیکھے گا تو امہ کو یاد گئے گا علماء ہے کہتے ہیں شہزادی نے ایک ایک گھانی ہٹایا کہیں اصا ہٹایا کہیں چکی ہٹایا کہیں چادر ہٹایا کہیں چٹائی ہٹایا لیکن جب جلتا ہوا دروازہ دیکھا دروازہ پکڑ کے گھڑی ہو گئی اے امہ اور جب بابا دیکھے گے تو کیسے انہیں سبر آئے گا خدا یا آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے سوائے اہلِ بیت کے گھانے بس بس عزیزوں ایک آخری بات امامِ حسین امامِ حسین بی بی زینبوں میں کلسوم نے سب نے شہزادی کو رخصت کیا وہ رخصت مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن سب نے مرسیہ پڑھا علی نے جنازے پہ مرسیہ کہہ کے نہیں پڑھا کب پڑھا جب قبر اتارنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی امانت لے کے آئے آئیں جب آپ نے میرے اوالے کیا تھا پسلیاں ٹوٹی تھی یا رسول اللہ ہم نہیں بتا سکتے کی آپ کی بیٹی پہ کیا ظلم ہوا لیکن آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں گے کہ آپ پر کیا ظلم ہوا آپ سنا کرتے ہیں نا شہزادی مظلومہ کا نام ہے جس نے ایک وسیعت اور کی بھائیسی پہ مجلس تمام کیا وسیعت کی تھی وسیعت یہ کی تھی ابحسان میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ان پچوں کا خیال لکھنا ابحسان اے ابحسان ایک بات کا خیال لگنا میرے حسین کو پیاز بہت لگ دی ہے جب رات کا وقت آئے گا تو کودے میں پانی رکھ دینا قبرِ رسول صادمہ پر علی قرآن پڑ لائے ہیں اے مرتبال ارزا پیدا ہوا علی نے کہا بندے رسول کا جو اس قبر میں رول رائے گا ابحسان میرا حسین پیاسا ہے اے ابحسان جاؤ مولا تشریف لاتے ہیں مولا آئے ایک آئی مام حسین علیہ السلام گریا کر رہے ہیں آپ نے ان کو پانی پلایا سنا اور مجلس تمام یہی تمام ماں کون چیز ہے ماں کی شخصیت کیسی ہے بس میں آپ سے یہ پوچھوں گا یہ کسی روایت میں نہیں میرے اپنے جذبات ہیں میری اپنی عقیدت ہے ازادارو جب مجلس سے نکلا کرونا کسی بوزر کو حقہ نہ دینا کسی بچے کو آگے نہ بھانا کسی کو ہاتھ نہ لگا کے کنارے کرنا کیونکہ وہیں کہیں چوکر میں میرا دل کہتا ہے ماں پسلی ٹوٹی ہوئی اپنے آتوں سے پکڑے ہوئے ایک ہاتھ بلد کر کے گگی اے چائنے والوں تم اصلاح ان کو پرسا دینے آئے ہو یہ پرسا دورا قبول ہے وقت امام کے قبول ہے سالم اللذین ظلموا عین پرودگار انہی اہل بیت کسقے میں ان آسووں کو رمال سیدہ میں جگہ آتا فرما ہم سب کی توفیقات میں ضافہ فرما چہزادی کی قبر کی تعمیر کے اضباب فراہم فرما پرودگار ہم سب کے گھروں میں سیرت آل محمد عام کرنے کی توفیق انہائے فرما انہی آسووں کے ساتھ ہاتھوں کو بلد کے دعا کیجئے پرودگار جو مرض محل کی خبر ہے اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما ایک دعا ضرور کیجئے گا شہزادی کی مجلس ہے بی بی اس پورے مجمع کو محرم تک زندہ رکھیے گا تاکہ ہم آپ اللہ حل کا ماتم کرتے ہیں شہزادی راستے ہمار ہو جائیں ہم سب کربلا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں جو لوگ حدوں کو بلند کر کے دعا کریں اللہ ان کی دعا و حجتوں کو قبول فرما جو بیمان ان کو شفعی عجلاتہ فرما علماء برحق کے حفاظت فرما وقع امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آواء و حصار میں ہم سب کو شمار فرما بیٹھے رہیے مجلس کو خطاب فرما رہے تھے خطیبہ علی بیت علی جناب مولانا سید نظیم رضا زہدی صاحب دوسری مجلس کو خطاب کنے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تحقیق حسین رزوی صاحب تمہلا بھاو نگر گجار آپ تمہیں حضار سے گزاری شکر بیٹھے رہیے جو حضار جا رہے ہیں ان سے گزاری شکر کی جو ہے ضروریہ سے فالق ہو کر جا سیدیل فالمیتر شیف لائیں گے